اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں امید ہے سب کہہ رہی سے ہوں گے دوستو یہ وہی فریم ہے جو ہم نے کچھ دن پہلے بنایا تھا آج ہم اس کو فٹ کریں گے تو یہ ساتھ ہم نے یہ ونڈو لگائی ہیں تو بہت سے دیکھئے کہ کافی معلومات آپ کو ملے گی آج اس میں تو یہ فریم ہم جوڑ کے اس میں پسا دیئے ہم نے تو اس کی جو ٹیئیں وہ ہم ٹائٹ کر رہے ہیں اب تو یہ ایچڈی ون میں ہم نے یہ جو ٹیئیں تھی یہ لگائی تھی یہ دیکھیں اور یہ ہمارے پر ہم نے کٹا یہاں سے کیونکہ یہ باہر نکلا ہوا تھا تو اب اس کا بعد میں آپ کو میں سائز لینے کا طریقہ بتاؤں گا کہ یہاں سے ہم نے سائز کیا سے لیا تھا اب باقی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈبل گلیز کا ہے ایچڈی فور میں فریم لگا ہوا ہے ایچڈی ون میں ٹیئیں لگی ہوئی ہیں اور بعد میں ایچھلی ویڈیو سے اس میں دوستو نے نیچے کمنٹس کیے تھے کہ بھائی ہم نے سیکشن کون سے لگائیں اس ویڈیو میں بھی میں نے بتایا تھا کہ سیکشن کون سے ہیں تو ویڈیو پوری نہیں دیکھتے اس لئے پتہ نہیں چلتا بعد میں تو جہاں سے ہم نے ٹیئیں کھولی تھی وہی ہم واپس لگا رہے ہیں نمبر لگا دیتے ہیں تاکہ بعد میں پریشانی نہ ہو اور دوسری بات ایک اور دوست نے بات کی تھی کہ یہ جو آپ اس میں لگا رہے ہیں ٹیئیں یہ ڈیوائیڈر نہیں ہیں تو میں ذرا کلیر کر دوں کہ بھائی یہ جو کوئی بھی چیز ہے کہ لگتی ہے حصے کرنے میں تو وہ ڈیوائیڈر ہی ہوتی ہے ہم اس کے پارڈ کرتے ہیں لیدہ لیدہ تو یہ ٹیئ کا کام کر رہی ہے یہاں ہم ایچ ڈی تھری لگائیں تو وہ بہت مہنگی ہوتی ہے اس لئے ایچ ڈی ون لگا رہے ہیں تاکہ اس کا مناسب ریڈ نکلے اور کام بھی وہی ہوگا تو یہ زیادہ خوبصورت لگ رہی ہے آپ کے سامنے تو ٹیکنیکلی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ نے یہ خود دیکھنا ہوتا ہے کہ کونسا سیکشن کہاں لگتا ہے ضروری نہیں کہ ایک چیز ہے جو جیسے کہ ہم چوبیس اے ہی لگا لیں کہ وہ ونڈو کے اوپر ہی لگتا ہے تو وہ ڈیوائیڈر کے کام بھی آتا ہے سینٹر میں بعض افہ ہم ڈی پچاس میں جو ڈیوائیڈر ڈالتے ہیں ڈی باون کی جگہ ہم ایم چوبیس اے بھی لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے اور تیتیس پینتیس میں بھی ہم اگر ڈیوائیڈر ڈالنا ہوں ڈور میں تو ہم وہاں بھی ایم چوبیس اے لگا دیتے ہیں یہ آپ کو مسائل کے طور پر بتا رہا ہوں تو یہ دیکھیں ہم ڈائی کے سراغ ہمارے ہیں مینٹ چیز میں یہ ہوتی کہ آپ جو سیکشن ہے ضروری نہیں کہ جس جگہ کے لئے بنایا ہے تو ہم وہیں لگائیں ہم اس کو کوشش کریں کہ یہ کتنی جگہ پر اور استعمال ہو سکتا ہے ایک سے زیادہ کتنی جگہ پر لگ سکتا ہے تو یہ ہی اس کی جو ٹکنیک ہوتی ہے المنیم کے کام کی یہ ہوتی ہے کہ آپ کیا جگہ لگاتے ہیں وہ کیسے اچھا کام ہوتا ہے سستہ ہو اچھا ہو میاری ہو ٹھیک ہے ہم اس کی فٹنگ کر رہے ہیں اب تین اچھ کے ہم پیچھ لگا رہے ہیں اس کو اس کے بعد جب ہمارا مکمل ہو گئے تو اب ہم اس کو سیلکون کر رہے ہیں یہ سیل ہم لازمی کرتے ہیں تاکہ پانی اندر نہ آئے اور جو گیپ ہو وہ بھی ختم ہو جائے تو اچھے سے آپ اس کو سیل کریں چاروں سیڈ سے کریں اور اس فریم کے اندر کی طرف جو ماربل لگتا ہے اٹھا کے جو ذرا ہوتا ہے وہ نہیں لگا ہوا اس لئے ہم لازمی اس کو نیچے سے سیلکون کریں گے اور جو اس کے جو آئنٹ ہے اس پر بھی لازمی کرنی ہے سیلکون یہ دیکھیں تاکہ پانی اندر نہ آئے اور دیکھیں کتنا زبردہ سائز آیا ہے پورا پورا ہے اور سیلکون لگانے کے بعد ہلکے ہاتھ سے انگلی لازم اپر لگائیں تاکہ جو سیلکون ہوتی ہے کچھ اندر چلی جاتی ہے سیکشن کے کچھ باہر آئے جاتی ہے تو اس طرح اچھے سے سیل ہو جاتا ہے گیپ نہیں رہتا تو جو ہم نے اس کا سائز لیا تھا یہ دیکھیں اس سائز سے یہ دیکھیں ہم نے یہ جو ماربل کا ٹاپ ہے جیسے یہ چھتیس چار ستر آ رہا ہے ہم نے یہاں تک اس کا سائز لیا تھا ٹاپ کا ٹھیک ہے جو ہائل لگائی ہے ہم نے اور اولٹی ڈگری کٹی ہم نے ٹھیک ہے ٹاپ تک ہم نے سائز لیا ہے اس کا اس کے بعد یہ دیکھیں یہ جو ماربل اتنا تک کہ وہ ایک انچ باہر نکلا ہوا تھا تو یہ ہمیں کٹوانا پڑا اب آپ نے یہاں سے اس ٹکر سے اگلی ٹکر تک کا اپنے سائز لیانا ہے یہ کتنا چوڑا ہے یہ دیکھیں ہم تو اندر سے لے رہے ہیں لیکن ہم نے جب سائز لیا تھا ہم نے باہر سے لیا تھا کیونکہ ونڈو ماری اس طرف آنی تھی تو وہاں سے ہم نے سائز جتنا بھی آیا تھا اس سے ہم نے ایک سوتر جو تھا وہ بڑا کر دیا تھا اب یہ دیکھیں یہ جوائنٹ سوڑا سا کھلا ہوا ہے یہ ٹھیک ہے نیچے والا تو اب ہم نے کیا کرنا ہے ان کو لازمان دیکھنا کوئی نا کوئی انیس بیس ہو جاتا ہے کٹنگ کرتے ہوئے کوئی سی جوائنٹ میں تو اب ہم سیلیکون لگائیں گے اس کے اوپر ہمارا شیمپین کلر کا محل ہے تو ہم شیمپین سیلیکون ہی استعمال کر رہے ہیں تاکہ جو کلی لگائیں گے تو وہ نظر آئے گی گاب نظر آئے گا وہ اچھی نہیں لگے گی وہ یہ لگنے کے بعد نظر بھی نہیں آتی اور سیلیکون لگانے کے ساتھ اچھے سے اس کو ساپ کر دیں سیڈوں سے الیمینی کوپر لگی نہ ہو اور یہ دیکھیں گیاب ختم ہو گیا اور محسوس بھی نہیں ہو رہا ہے روشنی بھی نہیں اندر آ رہی اسی طرح ہم نے سب جو انڈا پر چاہے گیاب ہے یا نہیں ہے لازمان لگائیں تاکہ جو پانی ہے وہ اندر نہ آئے جو آئیں سے یہ دیکھیں جو سیلیکون ہیں یہ بھی شیمپین کلٹ کی ہے تو دوستو امید ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر نئے آپ مائی چینل پر تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہیں تو اپنا خیار کیے گا اللہ حافظ